پاکستان کے بلے باز بابر آزم کو دو ہزار بائیس کے لیے انٹرنیشنل پرکٹ کاؤنسل آئی سی سی کی ونڈے ٹیم آف دی ائر کا کپتان نامزد کیا گیا اٹھائی سالہ نوجوان نے دو ہزار بائیس میں کھیلے گئے نو کھیلوں میں پچاس سے زیادہ کے آٹھ سکور بنایا اس نے چوراسی اشاریہ آٹھ ساتھ کی زبردست اوسط سے چھے سو اناسی رنس کے ساتھ سال کا اختتام کیا آئی سی سی نے پاکستان سکپٹ کی طریف کرتے ہوئے کہا بابر آزم نے ایک بار پھر پچاس اوور کے فارمیٹ میں اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ایک بار پھر یہ ظاہر کیا کہ کیوں وہ جولائی دو ہزار اکیس سے آئی سی سی مردوں کی ونڈے پلیئر رنکنگ میں سر فہرست ہے آئی سی سی نے اپنی پریس ریلیز میں مزید کہا کہ بابر کے لیے پاکستان ونڈے ٹیم کے کپتان کی حیثیت سے یہ ایک یادگار سال تھا کیونکہ اس نے تینوں سیریز جی تھے پاکستان ونڈے فارمیٹ میں ناقابل روپ تھا نو میں سے صرف ایک میچ آسٹریلیا کے خلاف ہارا آئی سی سی نے کہا کہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے وہ دو ہزار بائیس کے لیے آئی سی سی منس ونڈے ٹیم آف دی ائر کی قیادت کرتے تاہم بابر واحد پاکستانی کھلالی ہیں جنہوں نے آئی سی سی او ڈی آئی ٹیم آف دی ائر میں جگھا بنائی ٹیم میں بابر آزم، پاکستان، ٹریویس ہیڈ، آسٹریلیا، شائی ہوپ، ویسٹ انڈیز، شریاس آئیر، بھارت، ٹام لیتھم، نیوزی لینڈ، سکندر رزا، زمبابوے، میدی حسن میراز، بنگلہ دیش، شامل آزاری جوزف، ویسٹ انڈیز، محمد سراج، بھارت، ٹرینٹ بولٹ، نیوزی لینڈ، جب اور ایڈم زمپا، آسٹریلیا